اور بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ وادی میں پابندیوں کے حوالے سے بڑا فیستہ سنا دیا دفعہ 144 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا حکم دے دیا بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں اور کرفیوں کے خلاف دائر درخواستوں پر بڑا فیستہ سنا دیا بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ وادی میں نافذ دفعہ 144 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ اظہار رائے کو دبانی کے لیے دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی بھارتی عدارت عظمہ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ جمہوری نظام میں اظہار رائے کی آزادی اہم ہوتی ہے اظہار رائے کی آزادی کے تحت انٹرنیٹ تک رسائی بنیادی حقوق میں شامل ہے انٹرنیٹ کو محدود یا معتل کرنے کے حکامات کی عدالتی جانچ ہوگی بھارت نے پانچ اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کے آئینی حصیت سے متعلق آئین کا آرٹیکل 27 اور 35 سے ختم کر کے مقبوضہ جمہور کشمیر کو وفاق کے ذریعے انتظام دو حصوں میں تقسیم کیا تھا جس کے تحت پہلا حصہ لداخت جبکہ دوسرا جمہور کشمیر پر مشتمل ہوگا